نمسکر دوستوں جائن دوستوں آپ لوگوں کا سواگت ہے ہندوستان نیوج ریاکشن کے ایک اور بیڈیو میں دوستوں اس بیڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے پاکستان اور نیوجی لینڈ کے دوارہ کھیلے گئے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ کے بارے میں ادھی اس میچ کے بارے میں بات کیا جائے تو نیوجی لینڈ کی ٹیم نے ٹال جیت کر پہلے گیت باجی کرنے کا نرڈے لیا بلے باجی کرنے آئی پاکستان کے ٹیم کی شروعات بے حدی خراب رہی کیونکہ اوپنر سیم ایوب ماتر ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے جس کے بعد ایک طرف سے بیکٹ پر ویکٹ گیر رہے تھے لیکن پاکستان کی اوپنر بلے باج محمد رجوان ایک چھوڑ پڑھ کرے تھے انہوں نے ایک بہت ہی اچھی اور ساندار پاری کھیلی انہوں نے 63 گیڈوں میں 90 رن بنایا ان کا اچھا ساتھ دیا محمد نواز نے جنہوں نے نو گیڈوں میں 21 رن کی تابعے توڑ پاری کھیلی ان دونوں بلے باجوں کے اس ساندار پاری کے بدولت پاکستان کی ٹیم ماتر 158 رن بنانے میں کامیاب رہی ہے ان دونوں بلے باجوں کے علاوہ کوئی بھی بلے باج اچھا رن بنانے میں کمیاب نہیں رہے حالانکہ سبھی بلے باجوں کو اچھا شروعات ملا اپنی ٹیم کا پرپورمنس دیکھنے کے بعد رمیج راجہ اور سویب اکتر بہت ہی کروڈ ہی نجرہ ہے سویب اکتر کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹیم نیو جیلینڈ کھیلنے کے لیے گئی ہے یہ بلکل کلب لیول کی ٹیم لگ رہی ہے اس ٹیم میں نہ کوئی بلے باج اپنے جمہداری دکھا رہا ہے اور نہ کوئی جمہداری سے کھیل رہا ہے اسی کو اپنے ٹیم کی نہیں پڑی ہوئی یہ سب الٹا سیدھا سیلیکشن ہو رہا ہے الٹا سیدھا سارٹ کھیل کر آؤٹ ہو رہا ہے چھے کھلاڑیوں کو موقع نہیں مل رہا ہے اور جن کو موقع مل رہا ہے وہ اچھے سے کھیل نہیں رہے ہیں دوستو اگر اس سریج کی بات کیا جائے تو پاکستان کی ٹیم ویسے بھی اس سریج کو ہار چکیے کیونکہ پاکستان کو پہلے کے تین میچوں میں ہی ہار کا موہ دیکھنا پڑا تھا جس کے بعد نیو جیلینڈ کی ٹیم اس سریج کو جیت گئی تھی اور ویسے ہی پرپورمنس پاکستان کی دوارہ چوہ تھے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھی دویکھنے کو ملا اب دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹیم پانچ میں ٹی ٹوینٹی میچ میں کیا کرتی ہے جو سنڈے کو کھیلا جائے گا وہیں پر رمیج راجہ کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے کھلاڑی اپنی رسپونس بیلٹی نہیں لیں گے اور رسپونس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تب تک ہماری ٹیم کی کنڈیسن نہیں صدر سکتی ہے آج اس مائچ میں ایک بار پاکستان کی ٹیم پچھڑی اس کے بعد پھر واپسی کی پھر پچھڑ گئی پھر واپسی کی اس کے بعد جو ہار گئی ایسا مائچ دیکھ کر جو پاکستان کو جیتنا چاہیے تھا لیکن پاکستان کی ٹیم ہار گئی بہت ہی دکھ ہوتا ہے ایسا ماننا ہے رمیج راجہ کا دوستو ایدی پاکستانی ٹیم کی بات کیا جا تو ان کو شروعات تو بہت اچھی مل رہی ہے لیکن ہر ایک مائچ میں اے جمہداری نہ دکھا کر گھٹیا پناہ دکھاتے ہیں جس وجہ سے ان کو ہار کا مو دیکھنا پڑتا ہے شروع کے تین مائچوں میں بابر آج ہم نے بہت اچھی پاریاں کھیلی اور انہوں نے ٹیم کے ہیت میں کچھ کام کیا لیکن کوئی دوسرا ولیباج ان کا ساتھ نہیں دیا ایسا شروع کے تین مائچوں میں بات کریں تو بابر آج ہم نے فٹی جڑی لیکن ایک طرف سے بھگٹ گرتے رہے جس وجہ سے کوئی بھی رنچ چیس نہیں ہو پائے اور آج جب محمد رجوان ایک طرف سے کھڑے تھے تب بھی کوئی ولیباج کرچپن نہیں ٹک رہا تھا اس وجہ سے پاکستان کی ٹیم بڑا اسکور بنانے میں کامیاب نہیں رہی دوستو آپ لوگوں کا اس پاکستانی ٹیم کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ ووکس میں جرور منسن کیجئے گا